اسلام علیکم ویورس آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیریہ سنگے آج ہم سکھانے جانے ہیں ہرا دھنیا اور پودینہ پہلے ہم نے پودینے کی دو گڑی لی ہے اس کو ہم کٹ لیں گے اس کا بینڈ اتار لیں گے جو اس میں بندہ ہوا ہوتا ہے اسے کیچے سے کٹ لیں اسے الگ کر کے پھیلا لیں اچھا ہرا دھنیا پودینہ کبھی مارکٹ وغیرہ دور ہوتی ہے یا ہمیں جلدی بہت جلدی چاہیے ہوتا ہے تو سکھانے میں آسانی ہی ہوتی ہے کہ کبھی آپ کو بازار وغیرہ نہ جانا ہو تو آپ کے پاس جو بھی چیز آپ کو بنانی ہو تو آپ کے پاس وہ موجود ہو ہرا دھنیا پودینہ گھر میں نے کوئی چھٹنی وغیرہ بنانی ہو کسی سالن وغیرہ میں ڈالنا ہو تو آپ کو بہت آسانی ہوتی ہے یہ دیکھیں ہم نے پودینی کی پتیاں اس میں سے ہمالک کر لیں گے پہلے اور یہ بلکلی ایسا کی رسپی سکھے گا اس کے دنڈی کے نیچے تک جتنی چھوٹے چھوٹے پتی ہیں ان سب کو آپ الگ کر لیں جی دو گٹی لیے میں نے ٹیکنی سوک کے بہت تھوڑا سا ہو جائے گا اسے مچے سے الگ کر لیں گے ساری پتیاں اس میں سے نکال لیں یہ دیکھیں ساری پتیاں میں نے اس میں سے توڑ لیا ہے ہم بڑے سے باول میں ڈال لیا ہے پیالے میں بڑے سے ڈال لیا ہے تاکہ اچھی سے وہ دھول جائیں واش ہو جائیں چلے دھولنے چلتے ہیں اسے یہ دیکھیں ہم نے اسے دھولیا ہے توکہ ہم نے چھنی سے چھان لیا ہے اب ہم اسے ایک صاف کپڑے پر پھیلا دیں گے سات سترا کپڑا لے کے اس میں پتیوں کو اچھی طرح پھیلا دیں پہلے چھنی سے اچھی طرح پانی ایس کرنے چھوڑ لیں اب اسی کپڑے کی مدد سے ہم اسے اسے پھیلانے کے بعد اسی کپڑے سے ہم اسے آہستہ آہستہ خوش کریں گے اچھے دو گھٹی لیتی ہیں آپ چاہتے ہیں چاہ چھے جتنی آپ کو آسانی سے آپ کر سکیں یہ دیکھیں ہم اس کپڑے کی مدد سے اسے خوش کر لیں گے اسے بہت آسانی ہو جاتی ہے آپ کو جب بھی ضرورت ہو آپ فورا نکال لیں اور ڈال لیں آپ کو دھونے کی نکالنے کی ضرورت بھی نہیں تھی یہ دیکھیں یہ خوشک ہو گیا ہے اچھے سے خوشک لیں ہلکہ ہلکہ دبائیں سے بس دیکھیں اس کا پانی ہم دیکھیں کپڑے میں بھی اس کا پانی نہیں لگ رہا اچھے سے خوشک ہو گیا دیکھیں پانی اس میں اچھے سے خوشک ہو گیا ہے اب ہم اسے ہٹا لیتے ہیں ایک اسٹیل کا تھال لے لیں یہ کوئی بٹری وغیرہ لے لیں اس میں یہ ڈال دیں سارے ساری پتی ہم اس میں ڈال دیں گے کوشش کریں کہ اچھے سے اس کا پانی خوشک ہو جائے دیکھیں اب ہم اسے پھلا دیں گے اب ہم اسے رکھ دیں گے دھوپ میں دھوپ میں ایک سے دھوپ تیز ہوئی تھی ایک دن میں ہی یہ پورا سوک جائے گا چلیں اسے رکھنے چلتے ہیں دیکھیں میری آئیوں یہ سوک گیا ہے دیکھیں کتنا کرسپی ہے سوکی کتنا تھوڑا سا ہو گیا ہے کیونکہ اسٹیل کا تھال تھی ہی تھال میں کیجئے گا اسٹیل خود بھی دھوپ میں تیز گرم ہو جاتا ہے پلاسٹک میں آپ کریں گے تو اس نے جلدی نہیں ہوگا آپ چاہیں تو چھنی سے اس کو چھان لیں پاورڈر بنائیں چھنی کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ سے اس کا پاورڈر بن جائے گا دیکھیں کتنا باری پاورڈر بنایا ہے بن گیا ہے اچھا اس پاورڈر کو آپ چاہیں تو کسی زپر بیگ میں یا کسی بھی جار میں آپ اسے محفوظ کر سکتے ہیں دیکھیں ہاتھ سے ہی یہ کتنا کرسپی سوکا ہے کہ ہاتھ سے ہی چھاننے کی بھی ضرورت نہیں ہاتھ سے ہی یہ بلکل باریک ہو گیا جی اب چلتے ہیں ہری دھنیے کی طرف جی یہ دو ہم نے ہری دھنیے کی گڑی لے لیا اب ہم اس کے بینڈ جو اس میں بند آوا ہوتا ہے وہ کٹ لیں گے بینڈ الک کرلیں اب اسے چیک کرلیں اس میں کوئی اور خانس وغیرہ تو نہیں ہے اب ہم اسے واش کر لیتے ہیں اچھے سے دیکھیں ہم نے اسے واش کر لیا ہے چھنی سے اچھی طرح میں نے اس کا پانی نکال دیا ہے اب ہم اسے ایک ساف سترے کپڑے پر پھیلا دیں گے دھونے سے پہلے اچھی طرح چیک کرلیں اس میں کوئی گھاس وغیرہ جو ہوتی ہے ہری دھنیے پودی میں وہ تو نہیں یہ دیکھیں کپڑے کی مدسے سے میں اچھی طرح خوش کر رہی ہوں اچھے سے آرام آرام سے ہلکے ہسے سے تاکہ اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ اس میں جذب ہو جائے یہ دیکھیں نظر آرام اس کا پانی دیکھیں خوشک ہو گیا دیکھیں آپ اسے اسی میں دیکھیں کہ اسے لگا لگا رہا پانی اس کا سارا تقریبا خوشک ہو چکا ہے اب ہم اسے چاپ کر لیں گے تھوڑا تھوڑا لیں اور اسے باریک باریک کاٹ لیں تیز چھوڑی کی مدد سے آرام آرام سے اس کی جو موٹے ڈنڈھل آپ کو لگیں بہت موٹے ہیں اسے سکھ کے یہ بھی پتلے ہی ہو جائیں گے باریک سے نکال دیں ان ڈنڈھیوں میں بھی بڑی زائقہ ہوتا ہے اسے رہنے دے تو زیادہ بہتر ہے اب ہم اسے باریک باریک کاٹ لیں گے میری نائف چکے بہت تیز ہے اس لئے میں آرام آرام سے اسے کاٹ رہی ہوں یہ ڈرائے ہونے کے بعد بھی دیکھیں اس کا کلر ویسا ہی رہے گا جیسے اس وقت ہے دیکھیں ہم نے اسے باریک کاٹ لیا ہے اب ہم اسے ایک ساف سترے کپڑے پر پھیلا دیں گے دیکھیں ساف کٹن کا کپڑا ہے اس سارے ہرے دھنیا کو ہم اس میں ڈال دیں گے میں نے اس میں ڈال دیا اسے ہاں سے ہلکا ہلکا دیکھیں میں نے پھیلا دیا ہے اچھا اسے ہم دھوپ میں نہیں سکھائیں گے اسے ہم پنکھے کی ہوا میں سکھائیں گے دو سے تین دن میں یہ آرام سے سکھ جائے گا اب ہم اسے لے جا کے ہلکے پنکھے کی ہوا میں یہ خدرتی ہوا میں ایسے ہی سے رکھ دیں گے دھوپ میں نہیں رکھیں گے دو دن بعد ہم اسے دیکھیں گے یہ دیکھیں دو دن ہو چکے دیکھیں اس کا کلر بلکل ویسے ہی ہے گرین کتنا کرسپی سکھا ہے اسے آپ چاہتے اسے کسی air tight jar میں یا کسی زپر بیک میں سے رکھیں آرام سے دس سے پندہ دن چلا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی وڈیو اگر آپ کو میری وڈیو پسند آئیے اسے لائک کیجئے شیئے کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ